بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کی یعنی عید کی نماز جو پڑھیں گے اس کی نیت کیسے کریں گے عید کی نماز کی نیت کا کیا طریقہ ہے میں بالکل کھلے الفاظ میں واضح الفاظ میں آپ کو بتا دوں گا یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے انم الاعمال بالنیات یعنی ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی یہ یاد رکھے گا نیت کرنا شرط ہے ضروری ہے اگر آپ بغیر نیت کی نماز پڑھیں گے تو پھر نماز ایسی ہو گئی جیسے آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا نیت کرنا شرط ہے ضروری ہے اب نیت کا طریقہ کیا ہے نیت کہتے کسے ہیں نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل میں ارادہ کرنے کو آپ نے دل میں ارادہ کر لیا وہی نیت ہے اب عید کی نماز کی نیت کیسے کریں گے اس کا کیا طریقہ ہے یاد رکھیں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ہی نیت کرنی ہے آپ کے دل میں ارادہ ہے جب آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ نے دل میں سوچ لیا آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو گیا کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں میں عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں بس ہو گئی آپ کی نماز امام کے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں امام کے پیچھے کی نماز کی نیت کر لیں کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں امام جو نماز پڑھ رہا ہے میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں کس طریقے آپ کو بتا رہا ہوں آسانی کے لیے سب سے آسانی کے لیے اگر آپ امام نہیں ہے امام کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرنیت اس طرح کر لیں امام صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں امام کی پیچھے پڑھ رہا ہوں بس یہی ارادہ کر لیں زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے نیت کے لیے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے دل میں ارادہ بس اتنی ہے کہ میں امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں بلکل آپ کی نماز ہو گئی لیکن اگر زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جائز ہے لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں گے کہنے کے لئے عربی میں تو عربی میں بھی نیت کر سکتے ہیں اگر عربی جانتے ہیں آپ ورنہ آپ اردو میں نیت کرئے زبان سے اگر کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان سے کوئی ضروری نہیں ہے یہ مسئلہ اچھے سے یاد رکھے گا زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا اور اگر زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں کیسے ادا کریں گے اس کا طریقہ کیا اس کو طریقہ یہی ہے کہ آپ زبان سے ادا کریں آہستہ سے یہ کہہ لیں زبان میں کہ میں جو ہے اللہ کے لئے دو رکعت عید کی واجب نماز پڑھ رہا ہوں چھ زائد تکبیرات کے ساتھ میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اس امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ لیجئے آگے پیچھے الفاظ کر بھی سکتے ہیں آپ ان الفاظوں کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں میں اس امام کے پیچھے عید کی واجب نماز دو رکعت واجب نماز پڑھ رہا ہوں اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا رخ کعبہ شریف کی طرف ہے چھ زائد تکبیر کے ساتھ پڑھ رہا ہوں بلکل اس طرح کا اولا الفاظ آگے پیچھے کر بھی سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اس طرح نیت کر سکتے ہیں نیت کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہی آسان طریقہ ہے آپ کے لئے کیونکہ آج کل فلا فلا طریقے عجیب عجیب طریقے یوٹیوب پہ گم رہے ہیں ایسے نیت کریں ایسے نیت کریں یہ سب جو ہے کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے آپ کے لئے جو آسان ہی ہے وہ بات میں نے بتائی ہے کتنا آسان ہے نیت کرنا دیکھئے لیکن آج کل نیت کرنے کو بھی ایک بہت بڑا مطلب کے کام بنا کر رکھ دی ہیں کہ یہ بہت بڑا مطلب سیکھنے کی چیز ہے نیت کرنا کیسے ہے یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جیسے لگتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت آسان ہے میں نے جیسے کہ بتا دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو فرمائے اور میری ان باتوں کو دوسرے حضرات تک جو جانتے نہیں ہیں ان تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ نیت کرنا کتنا آسان ہے لیکن آج کتنا مشکل بنا کر رکھ دیا گیا ہے نیت کس کو کہتے ہیں کیا نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے ضرور میری باتوں کو دوسرے تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین نمبر 8908939343 کو میسج کریں